ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنے مذہب سے بالاتر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب مساکین مجبور صفید پوش اور کردار لوگوں کی مدد ضرور کریں یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے تمام ویورز کو اسلام علیکم ناظرین اگر اس شہر کے تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو یہاں کئی تحقیقاتی اور تعلیمی ادارین موجود ہے یہ شہر زراعت، میڈیکل سائنسز، کیمیکل سائنسز، ٹیکسٹائل اور معاشیات میں مہارت حاصل کرنے والا ریسارچ اور عالی تعلیم کا مرکز ہے یہاں ایک پیمری سکول سے لے کر ہائی سکول تک اور انٹرن میڈیئر کالج سے لے کر یونیورسٹی تک ہر سرکاری اور پرائیویٹ ادارہ موجود ہے یہ شہر کا سارا تعلیمی نظام جسٹرک ایڈیوکیشن افتارٹی کے چیف اگزیکٹیو افسیسر سی ای او کے مطاعت ہے جبکہ جسٹرک گورنمنٹ صرف عوامی طور پر چلائے جانے والے اداروں کے لیے فنڈنگ انتظام اور وسائل دینے کی ذمہ دار ہے سرکاری اور پرائیویٹ ٹوٹل تیرہ یونیورسٹی ہم موجود ہیں جن میں پاکستان کی سب سے قدیم اور ایشیا کی سب سے بڑی ایگری کلچر یونیورسٹی موجود ہے جس میں اس وقت دو سو سے زائے پی ایچ ٹی سائنسدان موجود ہیں اور اسی وجہ سے فیصلباد کو سائنسدانوں کا شیئر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جی سی یونیورسٹی، پنجاب میڈیکل یونیورسٹی، فیصلباد یونیورسٹی، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی، ہمدارد یونیورسٹی، جسٹن یونیورسٹی، ایڈوکیشن یونیورسٹی، ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینرنگ اور ٹیکنالوجی، ان ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینرنگ اور فرٹیلائزر ریسرچ یونیورسٹی یا موجود ہیں ناظرین فیصل آباد کی ایگری کلچر یونیورسٹی اور ٹیکسٹائل یونیورسٹی پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہیں کالجز کی بات کیجئے تو اس شہر میں ٹوٹل سولہ سرکاری اور غیر سرکاری کالجز موجود ہیں جن میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمنہ باد یا زیلہ فیصل آباد کا سب سے بڑا سرکاری کالج ہے اس کے علاوہ پنجاب میڈیکل کالج گورنمنٹ اسلامیہ بائز کالج گورنمنٹ اسلامیہ گرلز کالج گورنمنٹ ڈگری کالج گورنمنٹ گرلز کالج گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین گورنمنٹ ملت ڈگری کالج گورنمنٹ سائنس کالج گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصل آباد میڈیکل کالیج، سپیریئر سائنس کالیج، پولی ٹیکنیکل کالیج، جہور کالیج آف سائنس اینڈ کامریس، پنجاب کالیج آف کامریس، سپیریئر سائنس کالیج اور سندل بار لا کالیج موجود ہیں ان کے علاوہ شہر میں سینکڑو پرائیمر سکول سے لے کر آئی سکول تا تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیم ادارے موجود ہیں ناظرین ان سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے علاوہ ایوب ذریع تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی انجینری انسٹیٹیوٹ آف انجینری اور فرٹیلائزر ریسارچ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایگری کلچر اور بیالوجی ادارے بھی کام کر رہے ہیں ناظرین اگر صحت کی بات کی جائے تو ملک کے دوسرے شہروں کی طرح اس شہر میں بھی کوئی خاص بہتری نہیں ہے لیکن پچھلے چین سالوں میں ملک کے ہسپتالوں میں کچھ بہتری سکول نظر آئی ہے کیونکہ اس شہر کی عبادی بہت زیادہ ہے اور ہسپتال بہت کام ہے جس کی وجہ سے لوگ ہسپتالوں میں بہت سے مثال کا شکار ہوتے ہیں علایڈ ہسپتال پرسل آباد شہر اور ڈوین کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال ہے جس میں لوگ پاکستان کے ہر کونے سے یہاں علاج کروانے کے لیے آتے ہیں مریضوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے مثال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال، جنرل ہسپتال، فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال اور پنجاب سوشل سیکیورٹی ہسپتال سرکاری ہسپتال ہیں ان کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں عزیز واطمہ ہسپتال، میاں ٹرسٹ ہسپتال، حبیہ ٹرسٹ ہسپتال، فلاہ ملہ ٹرسٹ ہسپتال، چنیوٹ ہسپتال، مدینہ ہسپتال، اوزدار اوزدار سیار ٹرسٹ ہسپتال وغیرہ موجود ہیں اس شہر کا سٹریٹ فوڈ اپنی لذت کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہاں کے سموسے، پیکوڑے، دین بلے اور گول گپے پورے پاکستان میں مشہور ہیں لوگ سموسے، پیکوڑے، دین بلے اور گول گپے کھانے کے لیے اسپیشل اپنی فیملیز کے ساتھ دور دور سے یہاں آتے ہیں اور یہاں کے فوڈ کی لذت سے لطفندوز ہوتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک، ٹویٹر، انسٹرگرام اور واتس ایپ پر شیئر ضرور کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی